آپ کو برہارات لیشتے ہیں اس وقت تحریک میں حاجل قرآن کی امیر داہور میں کینیتا سے ویڈیو دنگ کے ذریعے ستاپ دو سال سزائے قید کے مستحقے دو سال سزائے قید کے مستحقے اپنی روحوں سے برکتی کے مستحقے اور سیٹوں سے ہٹائے جانے کے مستحقے اپنی برشنی دارام پاکستان کے جو ٹیکس کے قوانین ہیں وہاں نے ایک طور پر ان کے اندری میں بڑھ دیتا ہے اس چاریس ویسا ترکانے پارلیمنٹ جو ہے جنہوں نے ٹیکس ادار نہیں کیا وہاں کی کنپلیشت کے ذہر اور ٹیکس کے قوانین کے تحت اور ایلیکٹورل لاؤز کے تحت کیونے ایکٹ ہے پاکستان کے ایلیکشن کا ان تینوں آئین اور تین واقعی قوانین کے تحت وہی ناہلیت کہ مستحقے ہیں انہیں بھی سیچ ہونا چاہیے اور ایسے جرائم کا اتفاق کرنے والے وہ ٹیکس کی کیوں ہی کرتے ہیں جوٹی مہمومات پرام کرتے ہیں انہیں کو دوسرے برطرف کیا جانا چاہیے اور پاکستان کی ادارت کے عزمان کو فن پور ہی کے خلاف ایکشن دینا چاہیے اگر کسی مہمومات پرام کرتے ہیں اگر کسی مہمومات پرام کرتے ہیں تو کیا حق ہے کہ وہ کانونوں سازی کریں جو جانی ڈیمین کا میٹر تھا وہ پچھلی سپنین کوٹ میں ان کو ڈسکواریفائی کیا تھا اس جنب اور اس جنب میں فرق کیا ہے انہوں نے غلط ڈیکریریشن فارم پور کی ہے کہ جنب بولا تھا کہ ہمارے پاس یہی یہ ڈیکریز ہیں اس جھوٹ بولنے اور غلط ڈیکریریشن فرق کرنے کے نتیجے میں ان کو ڈسکواریفائی کر دیا کہ لوگ جو جھوٹ بولنے غلط ڈیکریریشن فارم پور کریں غلط معلومات فرام کریں وہ فارجوری کے ارگان منتخب کیے جانے کے اہل نہیں ہیں یہی کانون آرٹیکل سکسٹی تو سکسٹی طریقہ اور یہی کانون ٹیکس آرڈینس کا اور الیکٹرال لاؤز کا اپنائی ہوتا ہے جو غلط پیانی کریں جھوٹ بولیں تنسیلمنٹ افیکٹ کریں بسٹیٹمنٹ افیکٹ کریں غلط معلومات فرام کریں دھوکہ دیں کریں اور اس کے اصل معلومات کے ساتھ اس کی فراہم کرنا معلومات میں تضاف ثابت ہو جائے تو اس جھوٹ بولنے پر یہ لوگ پلی یقن قرط قفل حق دار نہیں ہے کہ وہ اتدار نہیں اور اسمگل میں بیٹھے تو میں سب سے پہلے سبلیم پورٹ آف پاکستان سے اور اعلیٰ اداروں سے اکاونٹی بیلیٹی بیورو سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور خود جنہوں نے ان کی احساسیں جاری کیے اور سینٹر بول آف ریول نے کہا کہ ہمارے پاس جو ان کی ریکارڈ ہیں جو یہ ٹیکس ٹے کرتے رہیں یہ اپنے نہیں کرتے رہے اس کے ساتھ یہ مدداد ہیں اس کے دہت ایک آزار کمیشن کائن کیا جائے اعلیٰ عادلیہ جو ریکارڈز کو لے لے سی بی آر سے الیکشن کمیشن سے اور دیگر مطلقہ آتھولیٹی سے فولی کورپے ریکارڈ اپنے گفضے میں لے اور سبیم کو اس پر تاریخی جورت مندانہ فیصلہ صادم کرے ان کو ڈسکواری بائی کرے تاکہ پاکستان کی جو آئینی آئینی اور جمعونی جمعونی کا ایک شور اور غمہ کرتے ہیں دنیا کو پتا چلے کہ یہ آئین کی کتنی تدریف کرتے ہیں اور دیگران کو کتنا برباست کرتے ہیں اور جمعونیت کا کتنا مزاق پڑھاتے ہیں قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے حقائق کیا ہے ثانیاں ملا تاخیر وزیر آدم اور تمام مدداران قوم کے سامنے آگ کر اس حقائق کے اوپر بیان کریں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ چو بولا ہے جن لوگوں کے مالی اساسے اور رضا کیے گئے ٹیس جن لوگوں کے سمدانی ریپورٹ کے ساتھ مددار مکلے ہیں وہے منظر آنکھ پر تیوی پڑھنایا جائے اگر ٹرکشن کیجل میں ٹرکی کے وزیر مصافی ہو سکتے ہیں اور وہ وزیر مصافی ہو کر خود اپنے وزیر آدم کے مصافی ہونے کا مطالبہ کر سکتے ہیں ایسے لوگ پردستان میں کے مصافی نہیں ہوتے اور ان کے اسے بیٹھا ان کے مصافی ہونے پر ہمارے قومی ادار ہونے چاہیے اور یہ بارہ پبلک سیکٹر پھر بستیس پبلک سیکٹر پھر ار سکھ سکسٹی ایل پبلک سیکٹر کو بیجنے کا پورا منصوبہ ہے ان کے اس عمل کو روک کر اس پر پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور اس سے جواب تل بھی کی جائے کہ ان کی انتخابی جد و جہد کے دوران تقریلوں کی روشنی میں ان کے بعدوں کی روشنی میں منشور کی روشنی میں آج ساتھاں چھڑا ساتھاں مہینہ ہے اس ملک سے مہنگائی کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھایا گیا عامت الناس کو روزار فرام کرنے کے لیے یہ کرس دینے بھی کرپشن ہے ییلو کیپ سکین کی طرح یہ کرس خوری بھی کرپشن ہے اس کے اندر کتنے کمیشن ہوں گے کتنے پیسے کھائے جائیں گے کتنی کک بیس ہوں گی کتنے تصدیق کرنے والوں کے کمیشن ہوں گے کتنوں کو ملے گا پھر قوم کا پیسہ کتنا ڈوبے گا اور پوری ترقی یادتہ جمہوری ملکوں میں روزگار کی فرامی کے لیے ایسے کام کمی نہیں ہوتے کہ اربوں روپے آپ اپنے خاندان کے افراد کے ہاتھ میں دے دیں اپنی کاملی کو کہ نوجوانوں کو کرسے دیے جائیں گے without any job planning غیر کسی training کے skill کے planning کے یہ ساری struggle کرپشن کے فروغ کے لیے ہو رہی ہے اور رہ گئی منگائی اسے ایک ہزار عرب کے قریب قریب نور چھاپ کر مہنگائی کو آسمان پر پہنچا دیا گیا ہے افراد کے ذر کے ذریعے اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور آخری بات اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کمیٹلی سبری کورٹ ایک کمیشن قائم کرے کیونکہ accountability bureau پر اپنا آدمی لگا دیا نادرا پر اپنا لگانا چاہتے تھے مرتب کی اب بحال ہو گیا پیمرا پر اپنا لگانا چاہتے تھے انہوں نے ہائی کورٹ نے پھر بحال کر دیا ہر ٹوپ کوئی تقریباً آرہ تین چار سو کے قریب افسران کو خودیہ طریقے سے یہ برطرف کر چکے ہیں ابھی تک برطرف ہو چکے ہیں اور ان کی خبریں کبلک نہیں ہونے دے رہے منظر عام پر جو رہا میڈیا پہ ستر فیصد کنچول ہے کہاں گئی میڈیا کی آزادی ایک اور طریقے سے کنچول ہے کتنے اخواہ ہر روز لاہور میں ہوتے ہیں پنجاب میں اور بتائیے کتنی خبریں چکتی ہیں کتنے ڈاکے ہوتے ہیں کتنے سامان ہوتے ہیں کتنے قطر ہوتے ہیں کتنی خبریں چکتی ہیں کتنی کرپشن ہو رہی ہے پنجاب سملی کے ذریعے الڈی اے کا چیئرمین وزیر اعلیٰ بن رہا ہے پوری دنیا کے جمہوری تاریخ جمہوریت کے موں پہ تماس آئے کل کو کہیں گے لی سی لاہور کا بھی وزیر اعلیٰ ہوگا کمیشنر بھی وزیر اعلیٰ ہوگا الڈی اے کا چیئرمین وزیر اعلیٰ شرم سے گون بڑھنا چاہیے آپ کو اتنا نیچے کر گئے آپ لوگ چار دنے الڈی اے کے نیچے ہوں گے چونکہ پلانٹ اب لاہور سے ختم ہو رہے ہیں یہ پلانٹ ماتھیا پورے ملک پر قابض ہے اور ادھر یہ نیغ نگری سندھ کی اسمبلی میں جاری ہے جو چاہے قانون سازی کرتے چلے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عوام کی آواز کو کوئی سننے والا شخص نہیں ہے لہذا یہ وہ حقائق ہیں جو منظر آن پہ لانے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کل پاکستان عمامی تحریک کے کارکن اور عوام مل کر پاکستان پر احتجاج کریں گے ناصر باغ میں جمع ہوں گے میں آج کی پریس کونسنس کی وساطت سے پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں جوانوں کو بے روزدار جوانوں کو ملازموں کو تاجروں کو کسانوں کو مزدوروں کو پی آئی اے ریل بے اور دیگر محکموں کی جونینز کے کارکنان کو صحابی بھائیوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کل ناصر باغ میں پہنچیں مقررہ وقت پر اور اسرائیلی کو ایک تاریخی جمہوری عمامی ریلی بنائیں ایک تاریخی اتجاد بنائیں پوری قوم پہنچیں اور ایک بڑا عظیم تاریخی مظاہرہ کریں وہ اپنا پورامن اتجاد ریکارڈ کریں یہ جمہوری ملکوں کا جمہوری سوسائٹیز کا ایک طریقہ ہے اتجاد پورامن اتجاد کرنا کہ جب پارلیمنٹ کے اوپر اس طرح کبزہ ہو کہ اندھیر نگری اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو جب اداروں پر اتنا کنچول کر لیا جائے کہ ایک معمولی سا مکھی کا پر بھی نہ ہر سکے اور حقائق منظریں ان پر لانے سے میڈیا کو روپ دیا جائے سیونٹی پرسنٹ اور وہ بیسے کرائی جائے میڈیا پر جو اتنی ریلیمنٹ نہیں ہیں اتنی ڈیمیجیں ہی نہیں ہیں تاکہ ان کے خلاف شور شرابہ بھی ہوتا رہے مگر چھوٹے ایشیوز پر میجر ایشیوز پر سردہ پڑا رہے مجھے بولیے کتنی بے سنی میڈیا کے اوپر جب اڑائی کروڑ کی حد کو توڑ کر پچاس ارب کی انویسٹمنٹ کالے زن کی اس کو جائے کیا گیا اس پر تو تین مہینے تک میڈیا پر شور ہونا چاہیے تھا اور اتنا دباؤ ہونا چاہیے تھا کہ حکومت مستانی کر دی جاتی کہ پچاس ارب کی انویسٹمنٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں بولیے کیا پاکستان کے جائز حلال کمانے والے تاجر انڈسٹیلسٹ مہنس کرنے والے متوسط طبقہ بزنسمن ان نے ایشیوز گن کے بتا دیئے جو پچاس ارب کی انویسٹمنٹ ایک گھر کر سکتا ہے ایسے لوگ گن کے بتا دیئے بس حقیقت یہ ہے جتنے لوگ پچاس پچاس ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کے قابل ہیں یہ انہی کا پاکستان ہے یہ قائد عظم کا نہیں رہا پاکستان یہ اٹھارہ کروڑ عوام کا نہیں رہا یہ خریبوں مظلوموں میندکشوں کسانوں مزدوروں تاجروں اور سوہیر گوشوں کا نہیں رہا یہ انہی کا پاکستان ہے جو اٹھارہ پچاس ارب بھی انویسٹ کر سکتے ہیں کالے دن کے اور انہی کو تحفظ دینے کے لیے کونی دارے استعمال ہو رہے ہیں سو اس مہنگائی بے روزداری اور کرپشن اس کے خلاف کل کے مظاہرے میں پوری قوم شریف ہو اور وہ ظاہر کر دے ثابت کر دے کہ قوم اب آگا ہو چکی ہے یہ بیداری شعور کی تحریک ہے اور یہ تحریک بیداری شعور کی رفتہ رفتہ سٹیپ با سٹیپ آپ کو پورا من انقلاب کی طرف لے جائے گی جو اقتدار کرپ لیڈروں سے چھین کر آپ کے ہاتھوں کو منتقل ہوگا اور یہ انشاءاللہ ہوگا یہ بات خالی کہنے کی نہیں یہ کرنے کی ہے وقت کا تائیونہ باقی ہے لیکن اللہ کی مدد سے ان کرپ لیڈروں کا محاسبہ ہوگا اور وہ دن آپ انشاءاللہ تحریک منحات القرآن کے سربراہ ڈاکٹر علامہ تحر القادری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملکی وسائل ایک ہی خاندان کے حوالے کر دیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ غلط بیانی کرنے والے ارکان کو دو سال سزا کے وہ حق دار ہیں ٹیکس نہ دینے والوں کو عدو سے برطرف